کہ جو ہمارے بطن عزیز میں جاہل لوگ ہیں جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرق بھری ہے ہم ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی رڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا یقیناً پندرہ آگست فارٹی سیون کو وطن عزیز کو آزادی ملی مگر کیا صرف انیس سو دس اور بیس کی جد و جہد سے اس ملک کو آزادی ملی تو اس کے لئے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا ابھی آپ نے موزی ظلماء اکرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا سنتالیس میں ملک آزاد ہوا تو سن ستاون میں جنگِ آزادی ہوئی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے سترہ سو ستاون میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی فلاسی کی جنگ سراج الدولہ کی جنگ اس سے پہلے اس کے بعد سترہ سو چونسٹ میں جنگِ بکسر ہوئی اور پھر سترہ سو چہتر میں روحیلا کی جنگ ہوئی سترہ سو ننیا نوے میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو سترہ سو ننیا نوے سترہ سو چہتر سترہ سو چونسٹ سترہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون پھر نائنٹین فارٹی سبھا کیونکہ جو خوربانی تھی اس سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک ہنسلہ ملا روحیلا کی جنگ ہوئی اس سے ایک ہنسلہ ملا پھر بکسر کی جنگ ہوئی پھر فلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عجیم خوربانی کو دی پھر شہید احمد سعید بریلی کی خوربانی اس سے لوگوں کو ہنسلہ ملا تو فارٹی سیون میں ہم کو آزادی ملی تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں سکت انیس سو بیس سے ہی ہم دیکھیں گے ملکی آزادی کہ جو جہد ہوئی ہمارے عظیم مجہدین نے خوربانی دی یقیناً انہوں نے خوربانی دی اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی خوربانی کو کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے کہ ہم بھول جائیں گے روحلہ کی جو جنگ ہوئی تھی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے ہم تمام کو یہ یاد رکھنا ضرور موسیقی 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 موسیقی